بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہے والا ہے ہم فیزکس کا یونٹ فور کر رہے ہیں کلاس نائن ترننگ ایفیکٹس آف فورسز آج ہم اس میں کریں گے ڈیٹامینیشن آف فورس فرام ایس پرپینڈیکولر کمپوننٹس ایک فورس ہم اس کے پرپینڈیکولر کمپوننٹس سے فورس معلوم کرنا سنسا فورس کین بی ریزولڈ انٹو ٹو پرپینڈیکولر کمپوننٹس ہم نے پہلے سبق میں دیکھا تھا کہ ایک فورس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایٹس ریورس اس ٹو ڈیٹامین دا فورس نوئنگ ایٹس پرپینڈیکولر کمپوننٹس اس کا ریورس یعنی اس کا اُلٹ یہ ہے کہ آپ کو پرپینڈیکولر کمپوننٹس معلوم ہیں اور آپ اس سے فورس جو ہے وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں بلکل اسی طرح ہمیں زندگی میں اللہ کی طرف موڑ جانا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں اللہ کے پاس تو ہم نے ایک جانا ہی ہے لیکن جب تک زندہ ہیں اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ جب ہمیں غلطی کا احساس ہو جائے تو اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لیں کیونکہ کامیابی سیدھے رستے پر چلنے سے ہے اور گروہ کیسے پتا چلتا ہے جب ہم اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں اگر قرآن جد سمجھ میں آئے گا اللہ نے اس میں کیا لکھا ہوئے تو پھر ہی اس کے اوپر غور و فکر کریں گے پھر ہی اللہ کی جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں وہ سمجھ میں آئیں گی تو پیارے بچو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن کی کمز کم تین آیات بزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے واپس اپنے سبق کی طرف آتے ہیں consider f x and f y as the perpendicular components of a force ہمارے پاس دو components ہیں ایک long x axis اور ایک y axis force ہمارے پاس f ہے اور اس کے دو components ہیں اور ہم نے force معلوم کرنی ہے کہ وہ کتنی ہے f is equal to ہم پہلے یہ سبق میں دیکھ چکے ہیں کہ f is equal to f x plus fy اور جیسے اس اگر triangle میں دیکھیں or is equal to op and pr p r the magnitude of the force f can be determined using the angle triangle p o r اس میں ہمارے پاس ہے or square plus op square plus p r square اور اگر ہم اس کو magnitude of the force f can be determined using the right angle triangle p o r اس کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا f is equal to underscore f2 plus f x2 plus f y2 any triangle right triangle can be solved for all sides and angles if you just know two sides are one angle and one side آپ کسی بھی triangle اگر ایک side اور ایک angle جانتے ہیں یا دو sides جانتے ہیں تو آپ تیسری side معلوم کر سکتے ہیں اس کو pathagorean theorem یا اردو میں کلیا فیسا گورس کہتے ہیں اس میں hypotenuse square is equal to side one square plus side two square یا hypotenuse کو underscore کرتے ہیں اسی طرح ہم angle بھی معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ force جو ہے اس کی direction ہوتی ہے the direction of force will x axis is given by tan theta tan theta جو ہے اس کا یہ formula تھا ہمارے پاس theta جو ہے وہ 10 minus 1 اور f y اور f x تو ہم نے اس tan theta جو ہے opposite کہتے ہیں مخالف سمت کو جو angle کے مخالف سمت ہوتی ہے اور adjacent مل hik جو side ہوتی ہے angle کے اس سے ہم angle بھی find out کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو lesson پسند آیا ہوگا اس چینل کو سب کر اس ویڈیو کو